ملک بھر میں آٹے کا بہران قیمتوں میں چھے روپے فی کلو تک اضافہ کراچی میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو اسی اور لاہور میں سات سو روپے کا ہو گیا کوئٹہ میں ساٹھ روپے کلو میں دستیاب پشاور میں نان بائیوں نے پیر سے ہرطال کا اعلان کر دیا شہریوں کو گھروں میں روٹی پکانا ہوگی وزیراعظم عمران خان نے آٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹس لے لیا جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو قیمتوں میں کمی کا ٹاسک دے دیا وفاقی وزیر فواد چودری نے بزدار سرکار کو نشانے پر لے لیا کور کمیٹی کے جلاس میں کہا پنجاب حکومت کی ناقص پرفارمنس کا خمیازہ پوری پارٹی کو بھگتنا پڑے گا جہلم میں سڑک کے افتتا پر خود آنے کے بجائے تختی بھیج دی اسمان بزدار نے کسی بھی وقت آ کر بات کرنے کی پیشکش کی تو فواد چودری نے کہا کہ جب کوئی کسی بھی وقت کہے تو مطلب ہوا کوئی ٹائم نہیں وزیر آزم کو خط میں لکھا شہباز شریف کی طرح بزدار حکومت بھی بلدیاتی اداروں کو فینننشل کمیشن ایوارڈ نہیں دے رہی شریف خاندان کے خلاف کرپشن کا بڑا سکینڈل لانے کی تیاری نیا سکینڈل سابقہ کیسز سے زیادہ تگڑا ہوگا شہباز شریف اور مریم نواز کے اکاؤنٹس میں لاکھوں ڈالرز منتقل ہوئے مبیانہ کرپشن کی چھانبین جاری شہزاد اکبر تفصیلات میڈیا کو بتائیں گے وزیر آزم نے کور کمیٹی کے جلاس میں صاف کہہ دیا کرپشن کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا موسیقی